بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی غیر ملکوں کے حوالے سے ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے ناظرین جو لوگ سعودی عربیہ میں ڈریونگ کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت اہم خبر ہے مملکت میں جو لوگ غلط پارکنگ کرتے ہیں ان کی غلط پارکنگ کی وجہ سے ان کا چلان اور جرمانے کرنے کے لئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے گا اب پارکنگ والی جگہیں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے اور سی سی ٹی وی کیمروں کو سعودی عربیہ کا ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اس طرح غلط پارکنگ کرنے سے آپ کو آٹومیٹک چلان کر دیا جائے گا جس طرح تیز رفتار گاڑی کا چلان آپ کے موبائل میں آ جاتا ہے تو ناظرین اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اس بات کا خاص کیا رکھیں بہت جلس سعودی گورمنٹ ڈریوروں کے لئے ایک نیا قانون بنا رہی ہے اس کا ابھی ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے اور بہت جلس سعودی عربیہ کے ہر پارکنگ سٹینڈ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے جائیں گے تاکہ چلان کرنے کے لئے اور جرمانے ادا کروانے کے لئے اس کے علاوہ ناظرین سعودی عربیہ میں پہلی بار بنگلہ دیش سے ڈاکٹرز اور نرسے کام کرنے کے لئے آ رہے ہیں ناظرین اس سے پہلے آپ کو مملکت کے کسی ہسپیٹلز میں نہ تو بنگلہ دیش کا ڈاکٹر نظر آیا ہوگا اور نہ ہی آپ کو بنگلہ دیش کی نرس دیکھی ہوگی لیکن اب بہت جلس آپ کو بنگلہ دیشی ڈاکٹرز اور نرسے مملکت کے حسبتالوں میں نظر آئیں گی ناظرین عالمی منڈی سمیت سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں پیاز کا بہران جہاں قیمت میں 65 فیصد اضافہ ہو گیا ہے پیاز کے بہران کی بنیادی وجہ برامدات میں کمی ہے عالمی منڈی میں پیاز کے پیداوار ممالک انڈیا اور مصر پہلے نمبر پر ہیں ان دو ممالک نے برامدات میں کمی کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے پیاز کا بہران ہوا ہے ناظرین سعودی ڈیفینسیول نے کہا ہے کہ جزان میں اگر قانونی شخص کی جان بچائی گئی ہے یہ غیر ملکی ویزا کے وغیر سعودی عربیہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ شخص پہاڑ سے نیچے گر گیا تھا اس غیر قانونی شخص کا تعلق یمن سے ہے ناظرین سعودی ڈیفینس کی اسکیورٹی نے اس شخص کو ریسکیو کر کے ہوسپیٹل بھیج دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مملکت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 17896 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ 1874 غیر ملکی اکامہ قوانین کی خلاورزی کر رہے تھے جبکہ 2899 تارکین لیبر قوانین کی خلاورزی میں ملوث تھے ناظرین گرفتار کیے گئے غیر ملکی افراد کو مملکت میں سزا کے بعد بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اس طرح وہ پھر ساری زندگی سعودی عربیہ کے کسی بھی نئے ورک ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے تو ناظرین آپ اس بات کا خاص خیار رکھیں مملکت میں جگہ جگہ سعودی پولیس چھاپے مار کر غیر قانونی افراد کو گرفتار کر رہی ہے اور ایسے غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کر رہی ہے جو غیر قانونی شخص کو کسی قسم کی سہولت دے رہے ہیں جس میں رہائش کی سہولت گاڑی کی سہولت کام کرنے کی سہولت اور کھانے پینے کی سہولت دینے والوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور اسے بھی سزا کے بعد بلیک رسٹ کر دیا جائے گا ناظرین مکہ مکرمہ میں تین غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تینوں غیر ملکی افراد سعودی عربیہ کے قانون ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے دو شخص آپس میں سڑک پر لڑائی جھگڑا کر رہے تھے جبکہ تیسرا شخص ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تو ناظرین آپ کسی بھی جگہ کوئی ایکسیڈنٹ یا پھر کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی ویڈیو بناتے ہیں تو اسے کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیڈ فارپ پر ہرگز شیئر نہ کریں اس کے علاوہ ناظرین جدہ اور سعودی عربیہ کے علاقے الشرقیہ میں بھی تین تین پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ چھے پاکستانی افراد جدہ اور الشرقیہ میں نشاور چیزیں بیچ رہے تھے انہیں سیکیورٹی فورس نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر پبلک پرسیوکیشن کے حوالے کر دیا ہے ناظرین سعودی عربیہ میں محکمہ موسمیات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مملکت میں سردی کی لہر آخری نہیں ہے بلکہ یہ کئی دن تک جاری رہے گی سعودی عربیہ میں آنے والی سردی کی لہر مملکت کے بیشتر علاقوں کو متاثر کرے گی اس وقت جو سرد ہوای مملکت میں آ رہی ہیں ان کا مرکز شمال ہے تو ناظرین سعودی عربیہ میں آنے والے دنوں میں بہت سردی ہونے والی ہے اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب کے علاقے تبوک میں ایک سعودی شہری نے اپنے گھر کے باہر سبزیوں کا ذریعی فارم بنا کر اسے عام افراد کے لیے مختص کر دیا ہے فارم کے باہر لگے اس کے علاوہ سبزیاں توڑنے اور ساتھ لے جانے کے لیے کینچیاں اور تھیلیاں بھی موجود ہیں تاکہ کوئی بھی مفت سبزیاں حاصل کر سکے سعودی شہری کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب فارم سے لوگ مفت سبزیاں لے کر جاتے ہیں یہ کام میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں ناظرین سعودی عرب کا اسلامی فوجی اتحاد کے فنڈ میں سو ملین ریال دینے کا وعدہ کیا ہے سعودی اسلامی فوجی اتحاد کے کونسل نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خطرے سے سب اچھی طرح واقف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی اور اہم مہم ہے اس کے لیے مشترکہ کوشی ضروری ہیں تاکہ دہشتگردی سے نبٹا جا سکے سکے دوستان